جائے شریع کشن مطلب بھوان کشن کی امروانی شریمت بھامدیتا جو یوگو یوگو سے اس سنسار کو کلیان کا گیان کا اور مقتی کا مارک بکھا دی آئی ایک ایسی گیان بھری دیویوانی جس کا سنسار کے سبی دھرموں کے سبی لوگوں نے آدھرمان سمان کیا ہے اسے اپنایا ہے اس کو سلکار کیا ہے بھاگوان کشن کی امروانی ہماری بھارتیہ سنسکرتی کی ایک ایسی دھرہو ہے جسے ویدوں کے تلک ہوجا سکتا ہے ویدوں کا سار ہے اس میں یہ بھرمگیان ہے اس وشے پر بولنا سمجھانا بتا پانا مجھ جیسے سادھرن وقتی کے لیے بڑا ہی کٹھن کاریہ ہے مطرو بہت سمجھ سے اچھا رہی بہت بارگیتہ کا دھین کیا تو یہ پایا اور سمجھا کیونکہ میری اپنی سنسکرت اور ہندی اچھی ہے لیکن سبھی لوگوں کو سنسکرت پڑھنے بولنے یا شد ہندی بولنے سمجھنے کا سو بھاگیا نہیں ملتا تو ان لوگوں تک جو کی بہت ہی اچھی سنسکرت اور ہندی کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں ان لوگوں تک انہی کی سرن بھاشا میں سامان بھاشا میں جن بولی میں جن بھاشا میں بھاگوتگیتہ پہنچے ایسا پریاس میں خرون ایسی میری بڑی اچھا تھی اپنے اسی پریاس میں آج میں شریمت بھاگوتگیتہ کے پہلے ادھائے کے پہلی شلوک کو لے کر اپست ہی تھے شریمت بھاگوتگیتہ میں سات سو شلوک ہیں آج پہلے ویڈیو میں پہلے ہی شلوک کے پہلے ہی اکشنوں کو لے کر اپست ہی تھے میتر جیسے کی سبھی جانتے ہیں کہ جب مہا بھارت کا یود سواپ شروعات ہونے والی تھی اس سمیں کشن بھاگوان رجن بھاگوان کشن سے رجن کہتے ہیں یہی کشو میرے رتھو آپ دونوں سیناؤں کے بیچ میں لے چلیے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اس یود میں یود کی اچھا سے میرے سامنے میرے سماکش کون کون کھڑا ہے میرے بندھو باندھو کٹمب کی لوگ چاچا تاؤ دادہ بھائی سبھی لوگ یہاں پر وستی تھے ہیں میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں تب بھاگوان کرشن رتھو دونوں سیناؤں کے بیچ میں لے جا کر خدا کر دیتے ہیں اس سے میں ہستیناپور میں بیٹھے گئے مہاراج دھرطراشت جو کیسید کے کارنبی تھے ان کے پاس سنجے بیٹھے گئے سنجے گوری شیوید ویاس نے ایک دیوید رشتی پردان کی تھی جس کے دوارہ وہ نیترہین دھرطراشت کو مہاراج دیوید کے ایک ایک اپشن کی جانکلی دیسکے اُس سمیں دھرطراشت ہستیناپور میں سنجے سے کیا کرتے ہیں دھرم اکشتری کروکشتری سم ویتا یود سواہا مام کہ پانڈ واس چاییو کم کوروت سنجیا کہ دھرم اکشتر کروکشتر میں میرے اور میرے انوش پانڈووں کے مدھے یود کی اچھا والے میرے اور میرے پتر میرے پتر اور میرے انوش پانڈووں کے مدھے اس میں کیا چاہتا ہے تو یہاں پر اکشتر گوھر کرنے والی بات ہی ہے کہ دھرم اکشتر کروکشتر سم ویتا یود سواہا مام کہ پانڈ واس چاییو کم کوروت سنجیا اس شلوک میں جو پہلے شبد بولے گئے ہیں یعنی کہ شریمت بھاگوات گیتہ جہاں سے وید ویاسی نے لکھنی شروع کری سات سو شلوکوں میں پہلے ادھائی کا پہلا شلوک کے پہلے اکشر ہے دھرم اکشتر کروکشتر جو کی دھتراشت بولتے ہیں اتنا یہاں بہت ہی ویشیش گوھر کرنے والی بات ہے کہ جب تک اس بھومی پر کروکشتر کا یود لڑا ہی نہیں گیا تھا وہاں اتحا سرچہ ہی نہیں گیا تھا تب دھرتراشت نے اس بھومی کو دھرم اکشتر کروکشتر کیوں کہا تو نشتر طور پر ہی اس کے پیچھے کارا ہوگا تو ہم دیکھیں گے مہا بھارت کے بھاگوات گیتہ کے پہلے شروع سے ہی ایک دیویتہ کی انعوبتی ہمارے پر ہوگی جب ہم جانیں گے یہ کروکشتر کو دھرتراشتنا دھرم اکشتر کیوں کہا دھرم اکشتر کروکشتر ہے اس کے لیے ہمیں جاننا ہوگا سب سے پہلے کروکشتر کا ہی اتحاس چونکہ یہ دی ہم کروکشتر کا اتحاس نہیں جانیں گے تو ہم یہ بھی نہیں جانا پائیں گے کہ آخر اسی بھومی کو جد بھومی کے لیے بھاگوانی کشن نے کیوں چنا اور کیوں ہی پر انہوں نے گیتہ عبدیش کیا گیت عبدیش کے لیے اس بھومی کو ہی چنا تو سب سے پہلے ہمیں کروکشتر کا اتحاس جاننا پڑے گا مطلب کروکشتر کا اتحاس ویڈک کال سے پارم ہوتا ہے شاید کچھ لوگوں کو جان کریں نہ ہو تو بڑے آشری بھی ان کو ہوگا کہ ہمارے چار وید ریگوید، یجلوید، اتھربوید اور ساموید ان میں سب سے پراشین ریگوید ہے جس پرکار اینے ویدوں میں منطر ہیں اس پرکار سے ریگوید میں ریچائیں ہیں ریگوید کا سنکلن ارثات جو الگ الگ رشیوں کو جن کو منطر درشتہ رشی کہا جاتا ہے جن کو الگ الگ منطروں کی دھان یوگ گیان کے دورہ پرابتی ہوئی ان سب ہی منطروں کو ایک ہی ستھان پر سنکلٹ کر کے ریگوید کے روپ میں سنکلٹ کر کے تیار کرنا یہ کاریے بھی اسی بھومی پر ہوا تھا اسی بھومی کو سرسوٹی ندی کا ادھگم ستھل بھی مانا جاتا ہے اس کے علاوہ سوریہ کی پتری تاپتی اور راجہ سنورشن ان کا ویباہ ہوا تھا ان کے ویباہ سے کرو راج خماری کی پتی ہوئی تھی جس سے ہی کرو انشباد میں چلا اسی میں درداشت دریو دھر پانڈا ہوئی راجہ کرو بڑے دھرماتمی بڑے دھرماتمہ اور تپسوی راجہ تھے اس سمیں بھارت ورش میں پل سولہ مہا جنپت تھے جنہی میں سے ایک کرو مہا جنپت بھی تھا جو راجہ کرو کے نام پر ہی بسایا گیا تھا جو آج کی ورطمان کرو کشیطر بھولی گیا راجہ کرو نے ایک اچھا کی ایک سنقلب کیا کہ اس کرو مہا جنپت کا کوئی بھی وقتی جب اس کی مرتی ہو تو اس کو نرک نہ جانا پڑے اس کو سورگ کی پرابتی ہو یا اسے موکش ملے گتی ملے اس ادیش سے اس نے یہاں بہت تپسیہ کی اور وہ بار بار یہاں حل جھوٹا تھا دیوتا اندر آدی کا بڑا مجاک اڑاتے تھے لیکن وہ بار بار ایسا کرتے تھے اس سے نراج ہو کر ایک بار دیوتاؤں پھر اندر کی صباح ہوئی جس میں دیوتاؤں نے اندر کو پرامرش دیا کہ ایک بار وہ جا کر راجہ گروہ سے بات کریں وہ آئے انہوں نے انہیں پرکار سے راجہ کرو کو سمجھا لیکن راجہ کرو اپنی جت پر اڑے گئے تب اندر نے راجہ کرو کو بردان دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی پشوک پکشی یا منوشے یہ دن نراہار رہ کر یا یدھ کرتے بھی اس مہمی پر مارا گیا تو اسے سورگ کی برابتی ہوگی اس کا دوبارہ جنم نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں راجہ کرو نے انہوں نے ایک ورش اور بھی تپرسا کری ان کا مندر آج بھی وہاں ہے اس کے علاوہ سوایم بھو منو نے منو سمرتی کی رچنا بھی اسی بھومی پر کی تھی اس کے علاوہ بھی انہوں رشی منیوں کی یا تپو بھومی سادھنا ستھلی رہی ہے اسی اکشتر میں کشہ پریشی اور ان کے پتنی عدیتی نے سرشتی کی رچنا بھی کی تھی تو اس پرکار سے یہ پویتر مہان دھرم بھومی کہہ لائی اور اسی لیے مہارا دھرتراشت نے اسے دھرم کشیتر کروک کشیتر کہہ کر سمبودت کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ادھائے کے پہلے شلوک کے پہلے ہی اکشنوں کا کتنا سارگر بھی تارتھ ہیں دھرم کشیترے کروک کشیترے سم ویتا یود سواہا ماں مکہ پانڈ واس چاہیوار کیم کوروک سنجیہ یہ دھرم کشیترے کروک کشیتر میں یود کی اچھا سے اکٹھا ہوئے میرے اور میرے انسوکر پانڈووں کی مدھیں کیا ہوا یہ دھتراشت سنجیہ سے پوچھتے ہیں اور اسی شلوک کے ساتھ شریمت بھاگود گیتہ پرارم بہتی ہے بیتروں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پہلے ادھائے کے پہلے شلوک کے وشن میں بتایا آشہ ہے آپ کو یہ جانکری گیان وردک لگی ہوئی آرے والے ویڈیو میں میں دوسرے انیش لوکوں کے بارے میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا اور اس پرکار سے میری اچھا ہے کہ پوری شریمت بھاگود سادھران بھاہشہ میں سادھران زنبولی میں سب تک پہنچے اور سب اس گیتہ سار کو جان سکیں اپنے جیونوں میں پناسکیں اور اس کا لاب بڑھا سکیں میرے چھوٹے سے پریاس میں بھاگوان کشن اپنا آشیرواز بنائے رہے اور آپ سب تک پہنچے نہیں ملتا رہے یہی میری آپ سے اچھا ہے پرانک ساہر جیشلی کرشن